ناظرین اکرام اسلام علیکم سچ کیا ہے وز جنید امساری میری آج کی مہمان شخصیت نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین سے آپ کا تعلق میرپور میں اس وقت آپ میری مہمان ہیں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کی سینئر نائب صدر بھی رہی جنرل سیکٹری مرکزی جنرل سیکٹری بھی رہی اور بھی بہت سے عوضوں کے لئے کنٹیسٹ کرتی رہی آپ پورے آزاد کشمیر میں خواتین میں بہت زیادہ عدب سے احترام سے دیکھی جاتی ہیں نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ کچھ اپنا تعرف تو کروائیں کہاں سے تعلق آپ کا کہاں سے پڑھائی کی کیا کیا آپ نے زندگی میں کیا اس کے بعد چلتے ہیں سیاست کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا اور میرا تعلق ہے دسٹرکس ادنوٹی علاقہ ہے مانگ نواب جسی خان سے اور میں میری ارلی سکولنگ وہی سے نواب جسی خان سے ہے پھر اس کے بعد مانگ انٹر کالج سے میں نے انٹر کیا اس کے بعد گریجویشن ڈگری کالج پلندری سے کیا الل بی فیڈرل یونیورسٹی سے کیا اور اللم اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اور اس کے بعد وقالت کے پیشے سے بھی منصوب ہوں اور سیاست سے بھی سیاست میں آپ کی انٹری کب ہوئی اور کیوں ہوئی دیکھیں میرے والد صاحب چونکہ وہ سیاست میں تھے اور وہ جب بلدیاتی نظام تھا الیکشن کا تو وہ اس وقت چیئرمن بنے کئی دفعہ جو ہے وہ الیکٹ ہوتی رہے لیکن ایک کر کا ماحول ایسا تھا کہ سیاست پیداشی طور پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر پیداشی طور پہ ایک پولیٹیکل جامز ہوتے ہیں تو وہ موجود رہے اور اس کے علاوہ سٹوڈن پولیٹکس بھی کچھ ہاتھ تک چلتی رہی لیکن اللبی 2005 سے 2004 سے لے کے میں نے کانٹینیوسلی جو ہے پریکٹیکل پولیٹکس کی ہے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی ہی کو آپ نے کیوں چنہ اپنی سیاست کے لیے شیر کے نشان والی مسلم دیگ نون تھی وہ تیر کے نشان والی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی موجود تھی جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کیوں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی اس لیے کہ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی ایک پروگرسیف پولیٹکل پارٹی کی حیثیت سے میں نے اس کو جوئن کیا آپ کے نزدیک یہ پروگرس شاید یہی ہوگی کہ آپ حکومت میں جائیں لیکن ایک جو پولیٹکل ورکر ہوتا ہے اس کے نزدیک جو پروگرس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی عمل کے اندر کوئی فرق لا رہے ہیں تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور پولیٹکل پارٹی نہیں لا رہی اس کے مسال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ آزاد کشمیر بھر میں اور پاکستان بھر میں جتنی بھی پولیٹکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو انٹرنل ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں پہ کوئی الیکشن کا رواج نہیں ہے جبکہ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی ہر دو سال کے بعد انٹرپارٹی الیکشن کراتی ہے اور ووٹ کی طاقت سے جو کارکن وہ اپنی قیادت کو انتخاب کرتا ہے اور مجھے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی میں آنے سے یہ فرق رہا کہ آپ نے آزاد کشمیر بھی اور پاکستان بھر کی سیاسی جو عمل ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ جب سے میں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی میں میں آئی تو میں نے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کا الیکشن مرکسی سیکرٹری جنرل کا لڑا اور پھر میں الیکٹریٹ سیکرٹری جنرل رہی دو سال کے لیے پھر اس کے بعد میں نے پریزیڈنٹشپ کا الیکشن لڑا اور یہ بھی واحد پہلی دفعہ تھا کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی مرکسی سیکرٹری جنرل الیکٹریٹ سیکرٹری جنرل ہے اور دوسرا پھر میں پریزیڈنٹشپ کے لیے الیکشن لڑی یہ بھی کسی سیاسی جماعت میں کوئی خاتون کبھی نہیں آئی تو مجھے یہ عزاز حاصل ہے اور میں اس کو فرق یہ محترمہ نبیلہ صاحبہ دیکھیں یہ آپ کے پرسنل گینز ہو گئے آپ کی پرسنل سیوی آپ کا بڑا سٹرونگ ہو گیا اس لحاظ سے مجھے یہ بتائیے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی میں ایسی کون سی اچھی بات ہے کہ یہ باقی پارٹیوں کی نسبت آپ کو اپیل کرتی ہے ایک کامن کشمیری کو اپیل کرنی چاہیے میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہی تھی کہ جو میرا پرسنل گین ہے وہ میرا پرسنل گین اس لیے میں اس کو ایک تو بالکل یہ درست ہے کہ میرا پرسنل گین ہے لیکن وہ ایک سیمبل ہے مجھے سے ان ہزاروں میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرنے والے ان نوجوان اس نوجوان طبقے کا جس کا کہ کوئی جو کوئی بہت بڑے سرمایہ دار نہیں ہے جو بہت بڑے کسی پولٹیکل بیک گراؤنڈ کا جن کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ان کے والدین نہیں ہیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا ایک میسیج تھا ایک پیغام میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک ان کے لیے حسلہ ہے کہ وہ بھی کسی سیاسی جماعت کے اندر اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر جا سکتے ہیں تو یہ وہ فرق ہے بنیادی طور پر واقعی جو جنرل ہی بات کی جائے تو جمہو کشمیر پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے اس کے بعد سردار خالد ابراہیم حان صاحب کی جو دو بڑے ریزائن تھے اگر ان کا پس منظر دیکھا جائے تو وہ نوجوان طبقے کے لیے تھا جب میرٹ کے خلاف فور ایٹی سیون جو اپوائنمنٹس ہوئی تھی تو ان اپوائنمنٹس کو چیلنج کیا خالد ابراہیم صاحب نے لیکن ان کے پاس چونکہ سیٹ ایک تھی اسمبلی میں انہوں نے احتجاج کیا کہ ان نوجوانوں کا چونکہ اسمبلی کے اندر پبلک سروس کمیشن کو روند کے ایک ایسا سسٹم لائے جا رہا تھا مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ تھی جی عمل درامنٹ کمیشن اور خالد ابراہیم صاحب کو بھی میری پارٹی کے پریزیڈن کو بھی یہ آفر کی گئے کہ آپ اپنے ایک سو کارکنان کو دیں ہم برتی کرا لیں ہم آپ کے ایک سو کارکنان کو برتی کر لیں گے لیکن خالد ابراہیم صاحب نے اسی عمل کو چیلنج کیا کہ وہ نوجوان جو کئی نیلم بیٹھا ہوا ہے جو بمبر کے کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ نہیں ہے وہ میرا کارکن نہیں ہے وہ آپ کا کارکن نہیں ہے وہ ایک پڑا لکھا نوجوان ہے اس کا شاید زیور بیچ کے اپنی ماں نے اس کی تعلیم کے لیے لگایا ہوا اور اس نے کہا ہو کہ میرا بیٹا بھی کل سرکاری آفیسر بنے تو یہ اس نوجوان کے لیے جمع کشمیر پیپلز پارٹی کی قربانی تھی جس کے بعد پبلک سرویس کمیشن بھال ہوا اور پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے اپوائنمنٹس عمل میں لائے جا رہی ہیں اور عام اور غریب گھر کے بچے بھی اس عمل کا حصہ بنتے ہیں یہ ہو گیا اور دوسرا استیفہ اس وجہ سے ہوا کہ جو پاکستان کی حکومتوں کی ڈائریکٹ آزاد کشمیر کے اندر مداخلت ہوتی ہے چار وزیر وزیر آزم تبدیل ہوئے ان وزیر آزم کو تبدیل کرنے کا یا ان وزیر آزم کا انتخاب کرنے کا حق صرف آزاد کشمیر کے عوام کو ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہے پاکستان کے پاکستان کا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو نامزد یا تبدیل نہیں کر سکتا تو یہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ماں سوائے اس کے کہ وہ اقتدار کو انجائے کرتے ہیں لیکن انہوں نے پبلک کے لیے کوئی فرق میں نہیں سمجھ دی کہ اس طریقے سے ایک ڈالا ہو ڈیموکریٹک پروسس کے اندر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کو پتا چلنی چاہیے نبیلہ صاحبہ نبیلہ عرشاہ صاحبہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اصولوں کی بات کرتے ہیں اصولوں پر عمل کرتے ہیں خود بھی بھوکے مرتے ہیں ساتھ والوں کو بھی بھوکا مارتے ہیں آپ بھی جج من جاتی ہیں کوئی اچھی جگہ پر پلیس ہو جاتی ہیں کیا کیا آپ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھوکا مرتا ہے جب آپ حق پر چلتے ہیں تو ایسا کب آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی بھوکا مارا ہو ہاں کھا پی کہ مرنے والے بہت سارے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میرا مطلب ہے دیکھئے خالد ابراہیم خان صاحب کے مطلق لوگ کہتے ہیں کہ بانی صدر آزاد کشمیر جناب صدر ابراہیم خان مرہوم غازی ملت کہا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے گھر میں نواب زادہ نصر اللہ خان پیدا کرتے ہیں یہ ایک سئینگ ہے جو کہ درست غلط ہے یہ صحیح بات نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے صدر خالد ابراہیم خان صاحب واقعی اصولی سیاست میں نواب زادہ نصر اللہ خان سے کم نہیں ہے وہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب بھی انہوں نے بھی درمیان میں اقتدار کو انجائے کیا اور خالد ابراہیم خان صاحب اصول کے اوپر ہزاروں اقتدار چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے بی بی شہید جو تھیں بی بی شہید کی گاڑی کی چابی پھینک دی تھی انہوں نے بی بی شہید نے جب صبحوں سے کھڑے ہوئے رابلا کوٹ کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کر ان کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے چابی چھوڑ دی وہاں پہ جبکہ یہ آئندہ وزیراعظم بن سکتے تھے عزاد بشمیل یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور بی بی کی چابی چھوڑنے کا جو فیصلہ تھا سردار خالد ابراہیم خان صاحب کا آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے پروگریسیو جب کہا تو یہ پروگریس تھی خالد ابراہیم خان صاحب کی اس وقت جب کریکٹر کی پروگریس جب محترمہ بینظیر بوٹو جیسی شخصیت جن کو لوگ اپنے سر پہ بٹھا رہے تھے اور سردار ابراہیم صاحب اس وقت کے صدر بھی تھے لیکن خالد ابراہیم خان صاحب نے جب میری ابائی جگہ ہے مانگ کے مقام پہ محترمہ بینظیر بوٹو صاحبہ سے یہ کہا کہ یہ مانگ کی جو خواتین ہیں ان کو ہمارے جو اس ایرے کے جو لوگ ہیں وہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے لیکن یہ آج صرف آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور آپ نکل کے ان سے دو منٹ کے لیے خطاب کریں تو محترمہ نے کہا کہ میری شیڈیول میں شامل نہیں ہے تو خالد ابراہیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ انٹوں کے بھٹوں کے اوپر کام کرنے والی سرائے علمگیر میں دو دو گھنٹے تک خطاب کر سکتی ہیں تو میری ان باعزت موماوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آپ کو دو منٹ بات کرنے چاہییں وہ اس چیز کی قدر میرے دل میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے میں آج بھی خالد ابراہیم صاحب کی اس پراغرس کی اس کریکٹر کی بہت خامی ہوں اور میں اس پولٹیکل جماعت کا حصہ ہوں اور مجھے اس میں وہ عزت اور وہ مقام ملا جو خالد ابراہیم صاحب کہیں دوسری جگہ پہ کسی خاتون کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں اچھا لیٹسے جی لیٹسے میں چلیں آپ کے سامنے ایک مثال ایک رکھتا ہوں کل پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ نبیلہ شاہ صاحبہ آپ بہت اچھی ہیں آپ نے الیلیم کر رکھا ہے نیب میں جاتی ہیں کیس ماں جیت جاتی ہیں جس کورٹ میں جاتی ہیں آپ کیس جیت جاتی ہیں بہت لائک ہیں ہم آپ کو جج بنائیں گے جی آپ ہماری پارٹی جائن کر لیں تو کیا آپ جج بننے کے لیے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کریں گی بلکل بھی نہیں میں مجھے ایک تو میرا یہ بالکل ہے ہی نہیں ذہنی طور پر میں ایک وکیل ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اسی پروفیشن میں آگے بڑھوں اور جج بننے کی وجہ سے یا کسی ذاتی مفاد کے لیے اگر میں نے سیاسی وفاداری تبدیل کرنی ہوتی تو مجھے ماضی میں میرے پاس بہت اپرچنیٹیز تھی اب بھی موجود ہیں لیکن کبھی میں نے ایسا نہیں کروں گی جب تک کہ کوئی اصولی طور پر میں کنونسٹ ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ راولہ کوٹ میں جو کہ آبائی گدی ہے سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی سردار یاکوب صاحب جیتے وہاں پہ فردانہ یاکوب صاحبہ جیتی رہی اس دفعہ خالد ابراہیم خان صاحب یہ سیٹ نکال کے لے گئے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ لوگوں کا سیاسی اتحاد تھا انتحابی اتحاد تھا آپ اتفاق کرتی ہیں دیکھیں کسی حادثہ لوگوں کا یہ کہنا درست ہے کہ چونکہ خالد ابراہیم صاحب تین دفعہ ہلکہ تین سے ہار چکے ہیں اور اس دفعہ خالد صاحب چوتھی دفعہ وہاں سے جیتے ہیں لیکن خالد ابراہیم صاحب کی جو محنت تھی اس کی بلبوتے کے اوپر یہ کہا جا سکتا تھا کہ خالد ابراہیم صاحب بغیر کسی آلائنس کے ہلکہ نمبر تین کی سیٹ جیت سکتے تھے اس وقت لیکن اب جو وہاں پہ ہمیں بہت بڑا ووٹ بینک ملا ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا وہ جو مارجن ملا ہمیں دس ہزار کی لیڈ جو ہماری ہے اس میں نون لیڈ کا حصہ ہے اور ہم اس کو ریکنائز کرتے ہیں فرزانہ یاکوب صاحبہ ایک پروگریسیو لیڈی وہاں پہ وہ بھی پڑی لکھی خاتون منسٹر رہی سوشل ویل فیر کے لیے ویمن امپاورمنٹ کے لیے وہ آخر کیا ایسا ہوا کہ لوگ ان سے کنوینسٹ نہ رہ سکے اور وہ اس طرح الیکشن لوز کر گئے دیکھیں سیاست ایک بہت ہی بے رہم کھیل ہے اور جس طرح محترمہ فرزانہ صاحبہ سیاست میں آئی تھی وہ سیاست میں نہیں بلکہ انہوں نے ان کے والد صاحب جب صدر بنے تھے تو اس کے فوری طور پہ وہ باہر سے بلائی گئی اور انہیں وہاں پہ الیکٹ کروا لیا گیا اس دم سے تو وہ پولیٹیکل پروسس کا حصہ نہیں رہی اس لیے ان کو شاید مشکلات کا سامنا یہ درست پاتھ ہے کہ محترمہ فرزانہ صاحبہ بہت ہی کابل تھی اور بڑی بائزت خاتون ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن چونکہ پولیٹیکل پروسس ایک الگ ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ چیزوں کی جس میں شاید وہ فلفل نہیں کر سکی اور یہ ہمارا ہم اس چیز کے قائل تھے کہ اگر وہ روایتی سیاست نہ کریں تو وہ بہت آگے جا سکتی ایک دو آخری سوالات چونکہ دو تین من باقی ہیں ہمارے راولا کورٹ میں نے خود چونکہ وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا راولا کورٹ کے بارے میں اور اس پوری بیلٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وارئر لوگ ہیں یہ مارشل ریس ہے آپ کے بہت لوگ فوج میں رہے آپ کے بہت لوگ بیوروکریسی کا حصہ ہیں آپ کے بہت لوگ اور لڑکے جو ہیں وہ نشے میں دیگر چیزوں میں پڑھتے رہے جس سے ہماری پوری ایک جنریشن جو ہے وہ خراب ہوئی یہ آخر ایسا کیوں ہوا لڑکیوں کی نائنٹی پرسن نائنٹی نائن پرسن تعلیم اچھی بات لیکن لڑکے کیوں پیچھے رہے دیکھیں یہ بڑی خوبصورت آپ کی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی مفقر نے یہ کہا کہ مجھے پڑھے لکھی مائیں دوں میں تمہیں اچھی قوم دوں گا تو صرف ایڈیوکیشن سے جو ہے وہ قومیں نہیں بنای جا سکتی محض صرف ایڈیوکیشن سے یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے اور ایک پڑھی لکھی ماں کو اپنے بچے کی یا اپنی اولاد کی تربیت جو ہے بہت ہی مضبوط بنیادوں پر کرنی چاہیے جس سے آپ اچھی قوم بنا سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں شاید وہ نظرانداز کیے گے بچے میں یہ نہیں کہتی کوئی ماں جانبوچ کے نظرانداز نہیں کرتی اپنے بچے کی تربیت کو یہ تعلیم کو لیکن شاید کہیں لیک اف انڈسٹیننگ کہیں نہ کہیں موجود ہے کمیونکیشن کہیں نہ کہیں موجود ہے جس کی وجہ سے ایک جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ کیسی لوٹ تھی جس میں یہ رہا لیکن اب بہت ہی بہتری آ رہی ہے میں جانا چاہت ہوں دیکھئے وہی ماں ہے اس کی پانچ بیٹی ہیں تو پانچوں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں اور اس کے دو بیٹے ہیں تو دونوں جو ہیں صدوکی چلا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ہے ڈسکریمنیشن ہے ہمارے ہم بیٹے اور بیٹی میں بیٹا باہر ہے تو وہ کچھ بھی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے چونکہ بیٹا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ہاں اور بیٹی کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے کہ آپ ہاں عزت سے رہو پڑھو لکھو اچھی بات کرو اچھی سوسائیٹی میں اٹھو بیٹھو اچھے عمل کا حصہ بنو تو یہ یہ فرق ہے آپ اگر بیٹے اور بیٹی کے لیے اچھائی برائی دونوں برابر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح آپ سیاست کر رہے ہیں جیسے جماعت اسلامی ستر ساتھ سے سیاست کر رہی ہے اور اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر دو تین چار پانچ سیٹیں بس ایک آدھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے انہوں نے چلے گورنمنٹ انجائی کر لی وہاں پہ صوبہ سرحد میں کے پی کے میں پہلے ایم ایم اے کے ذریعے کی تھی آپ کو کتنے سو سال لگیں گے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے جون کے لیے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی دیکھیں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی جب انیس سو نوے میں بنی اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے تو حکومت جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کی تھی جو پریزیڈنٹ تھے حکومتی سب سے بڑا عوضہ جو تھا وہ بی بی شہید نے اکنالج کیا سردار ابراہیم خان صاحب کی سروسز کو یہاں یہ زیادتی ہوگی اگر آپ یہ کہیں کہ بی بی شہید نے اکنالج کیا اور بی بی شہید نے ایک غلطی کی تھی چونکہ بانی آزاد کشمیر کی بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی تئیس سیٹے جیتنے کے جیتنے کے باوجود انہیں نظرانداز کر کے جب انہوں نے ایک دوسری شخصیت کو پرائیم منسٹر بنایا تھا تو تب ہی سے اختلاب محترمہ کے ساتھ ہوا تھا اور پھر ہم نے جمہ کشمیر پیپلز پارٹی الگ بنائی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت محنت خالد ابراہم خان صاحب نے کی ان کے ساتھ لوگوں نے کی لیکن میں مستقبل جمہ کشمیر پیپلز پارٹی کا بڑا شاندار دیکھتی ہوں اور نوجوان جو طبقہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسے جمہ کشمیر پیپلز پارٹی میں اس کے لیے بہت اچھا مستقبل ہے اور آنے والا وقت جمہ کشمیر پیپلز پارٹی کا ہوگا اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں بہت زیادہ سال یا صدیاں لگیں گی دیکھئے دیکھئے محترمہ نبیلہ صاحبہ چہرے سے آپ ماشاءاللہ بہت مدبر بڑی پڑے لکھی سمجھدار بڑی ٹھہری بھی خاتون لگتی ہیں سواد اعظم مسلم کانفرنس چھتیس سیٹوں سے تین سیٹوں چار سیٹوں پہ بڑا غرق کر دیا ان کا آپ بھی ریاستی جمعات ہیں دیوانے والے خواب کیوں دیکھتے ہیں آپ یہ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے being political activist میں بہت ہی optimist ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ politics ایک ایسا ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی ایسی ایسا کارنامہ سرانجام دیا جا سکتا ہے کہ جو تاریخ کا حصہ بنتا ہے تو جیسے سواد اعظم 35 سیٹو سے تین پہ آ گئی تو وہاں ایک سیٹ سے 49 سیٹو تک بھی جایا جا سکتا ہے یہ کرزما تو ہم نے دیکھا تھا بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے کھمبہ بھی کھڑا کیا تو وہ بھی جتا دیا تھا بلکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھٹو صاحب والا جو دور تھا وہ شاید اس وقت سے بہت پہلے تھا آج تو میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں اب زیادہ دیر نہیں لگنے والی انشاءاللہ ناظرین آپ نے محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ کی بڑی ہی بیٹوک باتیں بہت ہی ایسی باتیں کہ جن میں کسی بھی قسم کی تصنع نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے دل سری کرنے والی باتیں سنی اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات پیدا ہوئے ہیں تو نبیلہ ارشاد صاحبہ کے لئے سوالات بھیجئے ہم دوبارہ ان کو زہمت دیں گے یا ان کے مہمان بن جائیں گے لیکن آپ کے سوال ان کے سامنے ضرور رکھیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی سردار خالد ابراہیم خان محترمہ نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ اصولی سیاست کر رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں تو ان کا ساتھ دیجئے وسورت دیگر سوال بھیجئے تاکہ آپ کو جواب ملے آج کے پروگرام سے جنے دنساری اجازت چاہتا ہے افیمان اللہ اللہ حافظیں گوڈ بائی